ہائی فرنڈ سیریان لیٹریچر آن ایج کے پیج سے میں ہوں پروفیسر ممتازلی دیپارٹمنٹ آف انگلیش گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالیج چکوال اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ایک بہتی اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے ایسے رائٹنگ اور ایسے رائٹنگ بھی وہ جو مقابلے کے امتحانوں میں سی ایس ایس میں جو ایسے لکھا جاتا ہے آج میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا اب جب لوگ سی ایس ایس کے لیے تیار ہوتے ہیں ذہنی طور پر تو ان کو سب سے پہلے یہ مسئلہ آتا ہے کہ ہمیں انگلیش لکھ نہیں آتی ہم ایسے والا پیپر کیسے حل کریں گے تو آج میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ اپنی ایسے والے پیپر کو کیسے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہوتا ہے تو یاد رکھے گا ایسے والا پیپر جو ہے یہ تو ہر حوالے سے بہت ہے ہمیں کیونکہ یہ سب سے پہلا پیپر ہوتا ہے اور جو سب سے پہلا پیپر ہے اگر آپ کا سب سے پہلا پیپر ہی اچھا نہ ہو تو باقی سارے پیپر نفسیاتی طور پر انسان بہت اچھے طریقے سے نہیں دے سکتا کوئی بھی سٹوڈنٹ تو جب آپ لوگوں نے جب پیپر کی تیاری شروع کرنی ہے تو یاد رکھے گا کہ آپ نے اس کے ذہن میں رکھنا ہے کہ پیپر ہوگا آپ کا آپ نے تیاری کے لیے آپ نے دو مہینے لیے ہیں چار پانچ چھ سات آٹھ دس بارہ سال لیا ہے دو سال بھی آپ لے سکتے ہیں تو وہ دو سالوں میں وہ جو آپ چیزیں پڑھیں گے تو وہ ساری چیزیں آپ کے ایسے کے لیے وہ میٹیریل پروائیڈ کریں گے اس لیے سٹارڈ میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اس کے بارے میں سب سے پہلی بات آپ لوگ کو بتاؤں ایسے رائٹنگ کے بارے میں کہ آپ لوگوں نے نفسیاتی طور پر جس کو ٹیسٹو فوبیا کہتے ہیں آپ نے نفسیاتی طور پر پریشان نہیں ہونا آپ جب جب ہی سوچیں گے کہ مجھ سے ایسے نہیں لکھا جاتا یہ بہت مشکل ہوتا ہے تو اس وقت وہ مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ایسے ہے تو کوئی بات نہیں میں نے اس پر محنت کرنی ہے میں نے اس کو حل کرنا ہے اور یہ سب سے پہلا پیپر ہے لہٰذا اس پر زیادہ میں نے فوکس کرنا ہے اب یہ تو جب آپ ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں پھر چیزیں آسان ہونے شروع ہو جاتے ہیں اسی کو لا آف اٹریکشن کہتے ہیں کہ جب آپ سوچیں گے کہ یہ آسان ہے میں کر لوں گا تو وہ پھر آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر وہ اس طرح کی وائیبریشنز آپ کے ذہن چھوڑتا ہے تو ادھر سے بھی ایسے ہی آتی ہیں آپ وہ کام کر لیتے ہیں اب دوسری بات کہ ایسے کے لیے جو میٹیریل لیتا ہوتا ہے تو جب آپ سال دو سال پڑھیں گے آپ تیاری کریں گے آپ اخبار پڑھیں گے آپ کو میکزین پڑھیں گے آپ مختلف کرنٹ افیرز کے جو ملتے ہیں میکزین ان کو آپ پڑھیں گے آپ انٹرنیٹ کی دنیا میں سفر کریں گے تو وہاں سے آپ کو میٹیریل ملے گا اس کے لیے ایسے کے لیے اب جو ایسے ہے اس کے لیے یاد رکھے گا آپ نے جو جس ان کی کچھ ٹائپس ہوتی ہیں آپ کو نیریٹیو ایسے ہے تو نیریٹیو ایسے جو ہے اس میں آپ نے جس نیریشن کرنی ہوتی ہے کسی ایونٹ بغیرہ کی ڈسکرپٹیو ایسے ہے تو آپ نے جگہ کی کسی بندے کی چیز کی ڈسکرپٹشن دینی ہے اس کے لیے وہاں آپ کے پاس اگر ریفلیکٹیو ایسے ہے تو اس میں آپ کسی چیز کے آق میں جا رہے ہیں اس کے گینس جا رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی ریفلیکشنز ہوتی ہیں آپ کی پھر ہوتا ہے امیجنیٹیو ایسے اب ایمیجنیٹیو جو ایسے ہے وہ ایسے ایسے ہوتا ہے جس میں آپ کی ایمیجنیشن کام کرتی ہے آپ کا ویجن اس میں کام کرتا ہے آپ نے ٹوٹلی کرییشن کرنی ہوتی ہے تو اب یاد رکھئے گا کہ پیپر آپ نے بعد میں دینا ہے اس سے پہلے جب آپ نے تیاری کرنی ہے تو ایسے جو ہے اس کے دس ایسے ہوتی ہیں آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے اب ان میں سے تین جو ٹاپک ہیں عموماً وہ آپ کے نیشنل افیرز کے بارے میں ہوتے ہیں آپ کے جو کنٹری کے اندر کی افیرز ہیں ان کے بارے میں ہوتے ہیں پاکستان افیرز کے بارے میں ہوتے ہیں تین ایسے تقریباً پھر تقریباً تین ایسے جو ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے انٹرنیشنل افیرز میں سے یہ چھے ہو گئے اور باقی جو ہیں وہ تین یا چار وہ ایسے ہوتے ہیں آپ کے لٹریری ایسے جن کو آپ ایمیجنیٹیو ایسے کہتے ہیں وہ لیٹریری ایسیز ہوتے ہیں تو جب آپ نے ایسیز کی تیاری کرنی ہے تو آپ ذہن میں رکھئے گا کہ میں نے بہت زیادہ فوکس کرنا ہے ایسی میں نے وہ لکھنا ہے جو نیشنل جو ایشیوز ہیں ان پر تو پھر آپ وہ زیادہ مٹیریل کٹھا کیجئے گا اور اگر آپ نے انٹرنیشنل پر آپ کے دلچسپی ہے تو پھر آپ وہ مٹیریل لیجئے گا اور اگر آپ کریئیٹیو ہیں آپ انیلیٹی کر رہے ہیں آپ لیٹریری اس پر لکھ سکتے ہیں تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ دے وان سے یہ تین طرح کی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئی ہیں ان تینوں میں سے بنتے ہیں ایسیز دس آتے ہیں آپ نے ایک کرنا ہوتا ہے اب جو آپ کا ایسی ہے اس میں جو ایسیز لکھنے سے پہلے آپ کو چیزیں پتا ہونی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے ہوگا تو یہ تین ایسوں میں تقسیم جیسے انٹروڈکشن ہے اس کا بارڈی ہے اور کنکلوجن ہے لیکن جو اس کے کرٹیسٹکس ہیں جیسے آپ نے ایسی ہے کیا ایسی کا مطلب ہوتا ہے کوشش آپ کی کوشش کسی ایک ٹاپک پر آپ کی اپنی کوشش کاوش ہوتی ہے اس کو کہتنے ہیں اب آپ نے کاوش کب کریں گے آپ کو ذہن میں کیا کیا چیزیں رکھنی پڑیں گی سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کو کلیرٹی آف تھارٹ ہونی چاہیے جو آپ نے ایسی لکھنا ہے کلیرٹی ہو کانسیپ کلیرٹی ہو دوسرا وہ نا کنسائز ہو بریوٹی دا سول آف کہ آپ نے اس کو بہت لینکلی ایرائیلیمنٹ نہیں کرنا کنسائز ہونا چاہیے تیسرا یہ ہے کہ کنکریٹ ہونے چاہیے آپ کی آئیڈیاز بہت زیادہ کنکریٹ ہونے چاہیے بہت ویلیڈ آئیڈیاز ہونے چاہیے پھر کمپیکٹنس ہونے چاہیے کمپیکٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ دوسرے لفظ سے ایک فکرہ دوسرے فکرے سے ایک پیراغراب دوسرے پیراغراب سے ایک جو ہے آپ کا آئیڈیا دوسرے آئیڈیا سے دوسرا تیسرے سے چوتھے سے وہ چاروں آپ سے اس طرح ملے جائیں جیسے آپ کو لگے کہ جیسے یہ سارے یک جان ہے یہ ملک ایک ہے اس کو کہتے ہیں کمپیکٹنس پھر ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ کمپلیٹنس اب کمپلیٹنس کیا ہوتی ہے کہ آپ کا آئیڈیا سٹارٹ سے انڈ تک انٹروٹ سے لے کر کمپلیٹنس تک وہ کمپلیٹ ہونا چاہیے پھر آپ کے پاس ہوگی کمپلیٹنس کمپلیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انگلیس جو لکھنی ہے وہ اس لیول پر ایک ہوتی ہے مستیک ایک ہوتی ہے لیپس لیپس یہ ہوتی ہے جس کو آپ سلپ آف پین کہتے ہیں کہ آپ نے ٹی لکھنا ہے پی لکھ دیا ایس لکھنا تھا یہ تو ہوتی ہے سلپ آف پین اس کو لیپس کہتے ہیں دوسری ہوتی ہے میسٹیک تو میسٹیک ہوتی ہے جو آپ بار بار کرتے ہیں اس سے وہ اگزامینر آپ سے اس سٹیج پر جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تو لہٰذا آپ نے جو کریکٹنس ہے انگلیس جو آپ نے فکریں آسان لکھیں سمپل سے لکھیں تو ہونے کریکٹ چاہیے پھر ایک کوہیرنس ہوتی ہے آپ کیوں اس کے اندر کوہیرنس ہونی چاہیے پہلے آئیڈیا سے لے مطلب دولمنٹ آئیڈیا پہلا آئیڈیا دوسرا تیسرا چوتھا کنکلوجن یہ ایک انٹرو بارڈی اور کنکلوجن تینوں میں کوہیرنس ہونی چاہیے یونٹی ہونی چاہیے ایک آرڈر ہونا چاہیے آپ کا اور یہ جب آرڈر ہوں گے تو اس کا آپ کا سٹائل بھی ہونا چاہیے لکھنے کا تو جب یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھی ہوئی ہیں اب آپ نے لینی ہے کہ آپ نے جو ایسے لکھنے ہیں جس طرح آپ ایسے لکھنا چاہتے ہیں نیشنل افیئرز کی پسند ہے انٹرنیشنل افیئرز میں آپ چلا جاتے ہیں چاہیے لیٹری ایسے پسند ہیں تو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا پتہ ہونے چاہیے کہ آپ نے تیاری کرنی ہے آپشنل سبجیکٹس بھی آپ کے پاس ہیں جو کمپلسری ہیں وہ بھی آپ نے جب آپشنل پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھتے پڑھتے آپ ان کے لیے بھی جب ایک کتاب استعمال کریں گے نورٹس لیں گے گوگل سے آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ کی دنیا سے لیں گے ٹیچر سے لیں گے اخبار پڑھیں گے میگزین پڑھیں گے آپ کے پاس انفارمیشن اکٹھی ہو جائے گی اس کے لئے آپ کوشش کریں کہ آپ کوئی ایسی کتاب ضرور پڑھیں جس میں ایسے لکھے ہوئی ہوں مختلف قسم کے ٹاپکس پر ایسے ہوں آپ ان کو پتہ چلے گا اور اگر آپ ادب کی دنیا میں جائیں تو بارٹرن ریسل کے جو ایسیز ہیں ان کے اندر یہ خاص بات پائی جاتی ہے کہ وہ آپ کو بہت ہی زیادہ پتہ لگے گا کہ کیسے انٹرو بیگننگ جو ہے اور میڈل اور بارڈی جو ہے اور اس کا کنکلوجن کہ کیسے کتنا وہ کمپیکٹ ہے اس میں آپ کو کلیرٹی بھی ملے گی کنکریٹنس بھی ملے گی کنسائزنس بھی ملے گی کنکریٹنس بھی ہوگی اور پھر وہ آپ کیسے کورٹیس بھی ہونا چاہیے کورٹیس ہے مطلب یہ کہ آپ کے سننے والے ہیں اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کے علاوہ سننے والے کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ذہن میں جو ٹاپک ہے اس کو بھی آپ نے سپیس دینی ہوتی ہے آپ نے اس کو ویلیو بڑھانی ہوتی ہے اور جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں نے تو آپ ایک پرفیکشنسٹ بننا چاہتے ہیں لکھنے میں اور اس لیے میں بالکل میں نے لکھنا ہی نہیں ہے کہ میں کہیں یہ ایسے غلط نہ لکھتوں تو جب آپ غلط لکھیں گے تو ہی آپ ایک ٹائم آگیا کہ آپ مکمل طور پر اس کو لکھ سکتے ہیں تو اب تو آپ نے اس کے لیے کرنا ہوتا ہے کہ جو آپ آپ کو جہاں سے بھی کورٹ سے ملے ہیں اچھی اچھی آپ کو فیس بک سے اور اس کے علاوہ ورسائب پر آپ کی جو اس پر یوٹیوب پر لیکچرز ہیں اس کے علاوہ جو آپ کے پاس باقی سورسز انٹرنیٹ کے جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں سے جتنے بھی خاص خاص آپ کے پاس آتے ہیں کورٹس ان کو آپ لکھ لیں جو خاص خاص پوائنٹس آتے ہیں جب آپ کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے کی ان وہاں پر جو پوائنٹس ایمپارٹنٹ ملتے ہیں ان کو آپ لکھ لیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ ان کو میں استعمال کر سکتا ہوں ویلیڈ ہونے چاہیے آپ کے آئیڈیاز اب جب آپ پیپر کے اندر یہ تو ہوگی آپ کی جو آپ نے انفرمیشن اکٹھی کی ہے مختلف ٹاپکس کے بارے میں اگر آپ نیشنل میں دلچسپی لیتے ہیں تو اس میں کریں انٹرنیشنل میں لیتے ہیں تو اس کے کریں اور اگر آپ لیٹریری میں لیتے ہیں تو آپ اس کے کریں اور جو کرنٹ فیر چال رہے ہوتے ہیں حالاتی آزرہ کیوں پر بھی آپ کر لیں پھر آپ کو تھوڑا سا انیلیٹیکل بھی ہونا چاہیے انفارمینی وہ بھی آ گیا آپ کا کام چل جاتا ہے تو آپ تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر کنسنٹریشن جو ہے وہ آپ نے کرنی ہے کہ ایسے ایسے کام آتے ہیں آپ نے اپنی طرف سے بہت زیادہ لکھنا ہوتا ہے آپ کو کریئیٹیو ہونا چاہیے آپ کو چیزیں آنی چاہیے اور اس کے لیے کھا جاتا ہے کہ انفرمیشن بھی ہونی چاہیے کوئی اچھی بک بھی پڑھیں اور ساتھ آپ اس کے لیے اپنے نوٹس بھی بنا لیں اور پریکٹس بھی کریں اگر آپ لکھ کے کسی ٹیچر کو دکھاتے ہیں کس میں گلتی کیا ہو آپ کو گلتیاں بتاتے ہیں آپ دوبارہ سے وہ گلتی ریپیٹ نہیں کرنی ہوتی یہ آپ کا کمال ہے گلتی کرنا غلط نہیں ہے گلتی کو ریپیٹ کرنا غلط ہوتا ہے یہ آپ نے کام کر لیا اب جب آپ پیپر میں جا کے بیٹھیں گے تو یاد رکھئے گا جو یہاں پیپر میں دیکھیں گے تو وہاں دس ایسیز ہوں گے آپ کے پاس آپ نے چوز کرنا ہے صرف ایک اب اس لئے آپ کو جو ہی چوز کرنا ہے آپ نے آپ کا ذہن اس کے بارے میں برینسٹارمنگ کرے گا دنیا کا ہر بندہ جب بھی کچھ لکھنا شروع کرتا ہے کسی ٹاپک پر تو برینسٹارمنگ ہوتی ہے اب آپ کی برینسٹارمنگ شروع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آڈیاز آنے شروع ہو گئی ہیں آئیڈیاز اچھے بھی ہو سکتے ہیں آئیڈیاز عام سے بھی ہو سکتے ہیں آئیڈیاز درمیانے سے بھی ہو سکتے ہیں جس طرح کی آئیڈیاز آنے اس سے ریلیٹڈیا یتنی آئیڈیاز آرہے ہیں آپ نے اپنی شیٹ کے پر شیٹ کے لاسٹ آئیڈیاز کو لکھ دینا ہے جیسے کہ وہ آپ کے ذہن میں آئے ہیں چونکہ بعد میں وہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں اپنی سوچ بدل جاتی ہے لکھتے لکھتے تو چیزیں یاد بھی نہیں رہتی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آوڈ لائن بھی بنانی ہوتی ہے جیاد رکھے گا ہم زیادہ تر کانشیس سے نہیں لکھتے ہم انکانشیس سے اور سب کانشیس سے چیزوں کو لکھتے ہوتے ہیں دوسرا کام آپ یہ کیجئے گا کہ آپ نے جب وہ ساری ایک آوڈ لائن کی جو ہے وہ بھی بنانی ہے لیکن آپ نے جو ایسے لکھنا ہوتا ہے وہ یوٹلیٹیرین ایسے ہے آپ نے مارس لینے ہوتے ہیں اوٹ آف ہنڈرڈ زیادہ سے زیادہ مارس زیادہ آپ نے کنسنٹریٹ کے پر کس چیز پر کرنا ہے آپ نے اس پر کرنا ہے آپ کیسے یوٹلیٹیرین ایسے سٹوڈنٹ ہوتا ہے یوٹلیٹیرین اس کے ایسے سے تبدیلی آئے گی کہ نہیں کائنات میں یہ بات اہم نہیں ہے بات اہم یہ ہے کہ وہ جو کرنے جا رہا ہے اسے اس کو مارس کتنے ملیں گے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے تو آپ نے آؤٹ لائن آخر میں بنانی ہے آپ ایسے ایسے لکھنا شروع کریں اب ایسے کی آؤٹ لائن کی جگہ آپ چھوڑ دیں آپ اپنا ایسے شروع کریں انٹروڈکشن تو یاد رکھیے گا ایک سٹیٹرمنٹ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں تھیسس سٹیٹرمنٹ آپ کا ایسے ہے پچیس سو سے تین ہزار لفظوں کا اب آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے تھیسس سٹیٹرمنٹ کیسے ہے کہ یا تو اس کے سب سے پہلی فکرے میں یہ بتا دیں کہ آپ کا جو تھیسس سٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے اس کو پتا چل جائیں اگزامین ارکوی کہ آپ اس چیز کے حق میں جائیں گے اس کے اگیس جائیں گے یا اس کو دونوں آپ رکھیں گے میڈیا کر ایسے جائیں گے یا اس کو مکمل طور پر راج کریں گے یہ اور تھیسس سٹیٹمنٹ ایک بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ پہلے فکرے میں ہونی چاہیے یا آپ کے پہلے پیراغراف کے آخر ماہ آنے چاہیے تھیسس سٹیٹمنٹ وہ تھیسس سٹیٹمنٹ ایسے سمجھنے جیسے سبجیکٹ ہوتا ہے کسی لیٹر کے اندر کہ جو پڑھنے والا ہے وہ سبجیکٹ کو دے کے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ اصل میں یہ لیٹر ہے کس کے بارے میں تو آپ کی تھیسس سٹیٹمنٹ دے کے وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کا یہ سارے کا سارا ایسے کس کے بارے میں ہے تو تھیسس سٹیٹ کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ وہ ایسی ہے جس سے آپ جنہیں آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ نے اس کو لکھنا ہوتا ہے یہ ہو گیا آپ کا انٹروڈیکشن اب انٹروڈیکشن کا پیسج بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے ایک پیج کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے بعد آپ کا جو باڈی ہے باڈی آف دا لیٹر ہے اب باڈی آف دا جو ایسے ہے اب باڈی کے اندر آپ نے کیا کر باڈی کے اندر آپ کے پانچ چھ سات آٹھ نو دس جتنے بھی آپ لکھنا چاہیں اتنے پیراغرافز ہوتے ہیں اب پیراغرافز کے اندر پھر کلیرٹی آف تھاٹھ ہونی چاہیے وہ کنسائز ہونا چاہیے اس میں کھویرنس ہونی چاہیے کنکریٹ آئیڈیاز ہونا چاہیے کمپیکٹ ہونا چاہیے کوٹیس ہونا چاہیے آپ کو مکمل طور پر ایک کریکٹنس ہونی چاہیے وہ بگننگ سے اندر ایک پورا ہول ہونا چاہیے اب جب آپ کے وہ پیراغراف ملیں گے تو ایک ایسے بنے گا تو ایسے جو پیراغراف ہے ایک پیراغراف کے اندر آپ نے جو ایک تھاٹھ دی اس کو مکمل الیبوریٹ کرے ایک ایسے میں ایک تھاٹھ ہونی چاہیے وہ مکمل الیبوریٹڈ ہونی چاہیے اور کنکلوڈڈ ہونی چاہیے اور اس جو تھاٹھ ہے اس کا آپ کے جو ٹائٹل ہے انٹرو میں آپ نے دی ہے اس سے بھی لنک ہونا چاہیے مثلا آپ کی جو تھیس سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے آپ کا جو پیراغراف ہے پہلا وہ بھی اس کو ایکسپلین کرے دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی پانچوان چھتا ساتا آٹوان دسوان جتنے بھی آپ نے لکھے ہیں وہ اس کو الیبوریٹ کریں وہ اس کی طرف ان کا سفر اس کی طرف ہونا چاہیے ان کا پیوٹل پوائنٹ وہ والا ہونا چاہیے یہ ہوتی ہے آپ کی باڈی اب باڈی کے اندر جو ہے اب انٹرو جو ہے وہ آپ کسی کہانی سے بھی چھوٹی سی کہانی لکھے دے سکتے ہیں کسی فلسفر کی کوٹیشن سے دے سکتے ہیں کسی کی فلسفر کے بارے میں کوئی بات بت آپ کو دے سکتے ہیں آپ کو اپنا انسیڈنٹ بتا سکتے ہیں آپ کسی کتاب کا ذکر کر سکتے ہیں یہ آپ پہ دیپین کرتا ہے کہ آپ انٹروڈکشن کیسے اور انٹروڈکشن جو وہ گریپنگ ہونی چاہیے تاکہ وہ جو اگزامین ہے اس کو فورا سے سمجھ لگے کہ نہیں جو میں نے یہ لکھا ہے اس نے لکھا ہوئے اس نے مجھے گریپ میں لے لیا ہے اس نے مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انٹریسٹنگ ہے وہ آپ کا بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہونا چاہیے اور اگلے والے پڑھنے والے کو پ اور اس میں کریٹیوٹی بھی ہے اس کے بعد بارڈی جو ہے تو آپ بارڈی جو ہے میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر آپ جو ریلیونٹ جو ہیں وہ کورس وغیرہ بھی دے سکتے ہیں کتابوں کے نام بھی لکھ سکتے ہیں جو بھی آپ ریفرنس دینا چاہیں لیکن زیادہ تر آپ کا اپنی جو ہے اپنا پرسنل ٹاچ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو خود کریٹیکلی انیلائز کریں خود کو ایویلیویٹ کریں اس کو خود کو الیبوریٹ کریں اس کو اور اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہوتی ہے آپ کی جس کو آپ کہتے ہیں کنکلوجن تو اب کنکلوجن جو ہے وہ آپ اس سے ریلیٹ کرنا ہوتا ہے اور کنکلوجن میں یاد رکھی کہ خوبصورت کنکلوجن وہ ہوتا ہے جو ایک اس ٹاپک سے ملتا جلتا ایک ڈیفرنٹ طرح کا اور بہت خوبصورت قسم کا ایک میسج دے کے جاتے ہیں اور وہ میسج کیسا ہونا چاہیے وہ میسج ایسا ہونا چاہیے which can be accepted here there and everywhere کہ جو اگزامینر کو صرف اپیل نہ کرے کہ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی جس کو بھی آپ بتائیں دنیا میں جو بھی اس کا سوشل سٹیٹس ہے جو بھی اس کا مجھبی سٹیٹس ہے جو بھی اس کا پولیٹیکل سٹیٹس ہے جو اس کی ایتھیکل ویلیوز ہیں وہ جیسا بھی بندہ ہے وہ آپ کے آپ کا میسج ایک پیغام ہونا چاہیے جو پوری یونیورس کے لیے ہونا چاہیے جس کے شاید وہ ایسا پیغام ہو جس سے پوری کائنات میں کوئی سسٹم میں کوئی تبدیل ہی لانا سکے تو وہاں آپ نے کنکلوجن کرنا ہوتا ہے اور کنکلوجن کے بغیر آپ نے ایسے کو نہیں چھوڑنا کیونکہ ج جو ساری ہیلپ آپ نے برین سٹارمنگ والے لینی ہوتی ہے ہم آپ کو خاص بات بتاؤں کہ آوٹ لائن پہلے کیوں نہیں لکھنی آپ نے جو آوٹ لائن جیسے لکھنا ہوتا ہے وہ یوٹیلیٹیرین ہوتا ہے یوٹیلیٹیرین کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے نمبر لینے آپ نے فائدہ لینے ہیں ان سے اور اب آپ جب آپ کو آپ نے جب پہلے ہی آوٹ لائن بنا دیں تو آپ کو وہ فالو کرنی پڑتی ہے آپ باؤنڈ ہو جاتی ہیں اس پہ لیے باؤنڈ ہو گئے تو اس کا درستے میں لکھتے لک جو فلان بات تھی یہ تو میرے اب ذہن میں آ رہی ہے فلان ٹیچر نے بتائی تھی فلان میں نے گوگل سے سرچ کی تھی فلان میں نے ایف بی پہ دیکھی تھی فلان ٹیچر نے فلان دوست نے بتائی تھی فلان کتاب سے تو اب کیا کروں تو اس کنفیوجن سے بچنے کے لیے آپ آوٹ لائن کی جگہ چھوڑ دیں چونکہ اس کے نمبر آپ میں ملیں گے تو جب آپ کے ایسے مکمل ہو جائے انٹرو بارڈی اور کنکلوجن تو اس میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ذہن میں سوچنا ہے کہ اب میں جو کچھ میں نے لکھا ہے اب جو سمجھ تو آگئی ہے پھر آپ نے اتنی ایک کنکلوجن ایک کتنا آوٹ لائن اس کی بنانی ہے اس میں جیسے انٹروڈکشن ہے پھر آگے اس کی کوئی چیز ہے پرابلم ہے تو اس کی قاضز ہے پھر افیکٹس ہیں ریمیڈیز ہے کنکلوجن ہے اس طرح کی چیزیں ہیں اس طرح بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ کا آوٹ لائن آپ وان ٹو تھری اس طرح بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ کی آوٹ لائن اب آپ نے پورے ایسے کو آپ کو سمجھ آگی اب آوٹ لائن بنانی مشکل نہیں ہے وہ آپ کو ن لکھ سکتے ہیں one two three four five conclusion تک دوسرے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر جو paragraph ہے اس کو پہلا فکرہ لکھیں چھوٹا سا آگے dots دیں پھر دوسرا فکر ہے دوسرے paragraph پھر dots دیں پھر تیسرے کا یعنی یا main main جو آپ کے words key words وہ لکھیں آپ بنا سکتے ہیں یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کونسی اچھی بناتے ہیں لیکن بنانا اس کو آپ نے آخر میں ہوتا ہے تو یاد رکھے گا اب پھر ایک بات بتاؤں جو سب سے اہم ہے کہ سب سے پہلا paper ہوتا ہے اگر آپ اسی paper میں اگر آپ down ہو گئے آپ کا یہ paper اچھا نہیں ہوا یہ کام نمبروں والا ہوا آپ اس میں صحیح performance میں نے دے سکے تو آپ کے باقی والے سارے کے سارے paper پھر اسی کے مطابق اچھے نہیں ہوتے لہٰذا اس کے لیے آپ نے یہ ذہن میں سوچنا ہے کہ جب آپ سوچیں گے کہ I can do I am the best I have ability to write an essay موری اندر اعلیت ہے میں لکھ سکتا ہوں I have clarity of thought I will write with unity of concept with unity of order with brevity I have my own style of writing I will apply this concept of coherence concreteness conciseness courteousness اور اس میں جو میرے اندر ہوگی اس کا یعنی میں نے جو چیزیں لکھنی ہیں اس کو مکمل grip ہے مجھ پر میں نے لکھوں گا اور آپ نے mind کو اس طرح کی چیزیں دینی ہوتی ہیں کہ نہیں میں یہ کرلوں گا تو پھر آپ کا mind بھی آپ کی help کرتا ہے اس لیے ایسے کا paper جو ہے یہ students بہت زیادہ اہم ہے اس کے لیے آپ نے دیر ساری course یاد رکھنی ہے course لینی ہے ادھر ادھر سے relevant course اور وہاں جا کے آپ نے جو تھوڑے سے time کے اندر لکھنا ہوتا ہے وہی آپ کے لیے valid ہوتا ہے لیکن اس کو لین میں لے کے تو tension نہیں لینی ہوتی English آپ نے improve کرنی ہوتی ہے آپ کو simple English لکھنی چاہیے اور correct English چاہیے اور اس کے لیے آپ اگر آپ کے پاس کوئی available source ہے teacher ہے ان کو آپ لکھ کے دکھائیں وہاں سے آپ کی improve کو positive رکھنا ہوتا ہے اور کبھی بھی اس کے دوران آپ نے کوئی essay کی تیاری کے دوران اور essay کو لکھنے کے دوران کسی طرح کی anxiety tension frustration stress اور وہ جو آپ کو خوف ہوتے ہیں phobia ہوتا ہے over burden ہوتے ہیں وہ نہیں رکھنا اگر یہ سارے کام کریں گے تو آپ کا essay کا سوال حل نہیں ہوتا تو یہ سارے tips ہیں جو آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں تو جب آپ یہ کریں گے think positive be positive act positive with reference to an essay آپ کا essay کا پیپر کبھی بھی فیل نہیں ہوگا آپ ہمیشہ پاس ہوں گے بہت اچھے نمبروں کے ساتھ